نام تو سنا ہی ہوتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا ایشو کی وجہ سے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کے ذریعے آن لائن کلاسز کا انقاد کیا ہے تو آج کی جو ڈسکشن ہے نا وہ کیا ہے ایکنومکس یہ دیکھیں ایکنومکس ایکنومکس کیا ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا there are two major types of economics micro economics, macro economics کتنی ہیں اس کی جو major types ہیں two micro economics, macro economics چو کے ایم سیکیوز کے حوالے سے بہت ہی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے 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 کیا ہے ایکنومکس دی ایکنومکس دی with demand of price it is terminology of social science that studies how people interact with value in particular the production and consumption of goods and service آپ کو جو ہے نا ایکنومکس میں یہ دیکھیں اس جیسی اشکال دیکھنے کو ملیں گی آپ نے خبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ اشکال ہیں کیا ٹھیک ہے ایکنومکس میں دو چیزیں ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ٹھیک ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پرائیس اینڈ کوائنٹی ٹھیک ہے ان کا آپس میں کیا ہے ڈیلیشن ہے مزید آپ جو ہے ڈسکشن اس کی بک سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مین جو ہے نا اس کی ٹیم یہی ہے ڈیس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ٹھیک ہے ڈیس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈسکرائیب ہاؤ پرائیس اس ویری ایز ای ریزلٹ آف بیلنس بیٹوین پروڈکٹ اویلیبیلٹی اینڈ ڈیمانڈ ٹھیک ہے کی پرائیس کا ریلیشن کیا ہے کونٹیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے پرائیس بڑھے گی کونٹیٹی کم ہوگی یعنی کہ ڈیمانڈ کم ہوگی پرائیس ڈیکریز ہوگی ڈیمانڈ انکریز ہوگی ٹھیک ہے اس کا کیا ہے اپس میں اوپوزیٹ کیا ہے ریلیشن ہے ٹھیک ہے ایک نومکس فکسی اونہ بیہیور انکریز ہوگی ڈیمانڈ اور بیوی کروڈکٹ ٹھیک ہے ڈا آوٹوٹ آف انٹریکشن انڈوائیجویل ایجنٹس کیا انڈوائیجویل ایجنٹس میں انکلیوڈ فور ایکزمپل ہاؤس ہولڈ فارمز بائرز اینڈ سائلٹس تو ہم نے اوپر پہلے ڈسکشن کی اکنامکس کی کون سی میجر ٹائپس ہیں مایکرو اینڈ میکرو اب مایکرو میں کیا وہ کہتا ہے کہ مایکرو ایکنومکس انیلیسیس the economy as a system where production, consumption, saving and investment interact and factor affecting it currency, inflation, economics, growth and public policy that have impact on this demand اچھا آگے کیا ہے other broad distinction within economics include those between positive economics describing what is and normative economics advocating what are to be economics and between mainstream economics and heterodox economics economic analysis can be applied throughout society in real estate business finance healthcare engineering کون 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 سی چیزیں ہیں جہاں ہم ایکنومکس اپلائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے real estate business finance health care engineering and government economic analyzed in some time also applied to such deserve subject as crime education, family law, politics and social institution war science and environment اگر آپ اپنی assignment compose کمپوز کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر دیا ہے یہ بھی ہم نے خود ہی لیکچر کمپوز کیا ہے تو آگے کیا ہے ایکنومکس میں کیا ہے ایکنومکس کی اپنی تو ہی وارڈ کی ٹیرمینالوجی ہیں ٹھیک ہے سکریسٹی کموڈڈی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکنومکس ان چیزوں کے گرد کیا ہے گھومتی ہے ٹھیک ہے سراؤنڈ کرتی ہے سکریسٹی اینڈ کموڈڈی کیا ہے سکریسٹی سکریسٹی ڈکٹی توس ایکنومکسی ٹھیک ہے مست بی میڈ ریگولرلی ان آرڈ ٹو منیز تا آویلیبیلیٹی آو ریسارس ٹو میٹ ہیومن نیٹس کار کار کی ایٹ تیمیدی لیمات و تسین آرڈا اسیویییییییییییییییییییییییییییییییییی ایڈیگی شای صاحب سکریسٹی نمی carte یا چیزی خواہب آنو ایکنومکسی جیسٹی سکریسٹی آف واٹر ٹھیک ہے تو کیا ہے اکنامک جو بھی رسیانز ہوتے ہیں ہم اس کو کیا ہے ریگولرلی آرڈر میں کیا کرتے ہیں منیج کرتے ہیں یہ اویلیبیلٹی آف ریسورٹس ٹو میٹ ہیومن نیڈز کہ ہیومن نیڈز کیا ہیں ٹھیک ہے کول اس یوز ٹو کریٹ انرجی کول ہم استعمال کرتے ہیں کس کے لیے انرجی کے لیے دی لیمیٹیڈ آماؤنٹ آف ریسورٹس ڈیٹ کین بی مائنڈ ایکزیمپل آف سکریسٹی دوسری ڈاوڈ ایکسیس ٹو کلین وارٹر آر ایکسپیرینسنگ آسکریسٹی وارٹر ٹھیک ہے تو یہ ہے جس کا کیا ہے سنہی ریو کیا ہے ایکنومکس گورنمنٹ کیا ہے ایکنومکس اور گورنمنٹ کا آپس میں کیا ہے ریلیشن ہے ٹھیک ہے انڈیویلپ کانٹری گورنمنٹ پالیسیز کیا ہوتی ہیں انڈیویلپ کانٹری ٹھیک ہے کیا ان میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے ڈیویلپ کانٹری میں کیا ہے گورنمنٹ پالیسیز سٹیٹسٹی کل ریپورٹ اینڈ سروی فیگر کیا ڈیویلپنگ کانٹری جو ہیں ترقی آفتہ ملک اس میں ان کا پہلا قیام کیا ہوتا ہے سٹیٹسٹی کل ریپورٹ سروی فیگرز یعنی کہ وہ ایک کیا ہے ایک سروی کرتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں پاپولیشن کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے مضابق وہ اپنی کیا کرتے ہیں پلاننگ انڈ مونیٹرنگ پالیسی تشکیل کرتے ہیں ٹھیک ہے مونیٹرنگ پالیسی تو دور کی بات ہے وہ اپنی کیا کرتے ہیں میٹنگ میٹنگ ٹھیک ہے تشکیل دیتے ہیں آفٹر سروی فیگر is to analyze and generate report کیا سروی کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ایک report generate کرتے ہیں تو سینڈا ڈیمانڈ ان سبلائی ایگری کلٹر دیپورٹمنٹ ٹھیک ہے تو جو ہے انڈر ٹویلپ کانٹری وہاں کیا ہے لیک of mismanagement in statistical data کیا ڈیٹے کے فیگر بھی صحیح نہیں ہے ڈیٹے کے فیگر جب صحیح نہیں ہوں گے accurate figure نہیں ہوں گے تو ہمیں باتا ہی نہیں چلے گا کہ ڈیمانڈ کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی سپلائی ہے اگلے دس سالوں کے لیے کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی quantity پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے lack of demand and supply ٹھیک ہے political price and tariff یعنی کہ جو political price and tariff ہوتی ہیں اپنی مرضی سے rate بڑھا دینا ٹھیک ہے اب جیسا کہ ماہی رمضان ہے کچھ لوگوں نے ذکیران دوزی کی ہوگی اور ٹھیک ہے price کیا ہے بڑھا دی یہ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں